محسوس یہ ہو رہا تھا کہ بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی اور سہمن نظروں کے مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور دم میرا سینے میں رک گیا تھا اسی لیے کہ تیبہ سے دل کی دور ہی لی تھی ابھی ابھی اور اتنا کرم ہوا کہ مقدر سمر گئے بات ان کے کرم کی چلی تھی ابھی ابھی اور شبیر چشم ترکی حقیقت نہ پوچھئے آنکھ ماہ تیبہ سے ملی تھی ابھی ابھی اکا جی جو تیرا آستان نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سہی اکا جی جو تیرا آستان نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سہی ہمیں سجدہ کرنے سے ہے غرص جو وہاں نہیں تو یہاں سے ہی اور ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہل پہل وہی ایک مدینہ کے چاند ہے یہ سب انہی کے دم کی باہر ہے سہی بانی زی قدر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلو نراز نہیں ہونا آپ دلوں کے اندر حضور کی محبت لے کے اس بزم کے اندر آئے ہیں یقیناً رات کو تھکا ماندہ انسان ہو بستر چھوڑنا نیند کو خیر باد کہنا اتنا آسان کام نہیں لیکن محبت ایک تقاضہ کرتی ہے جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے دیوانہ مچل جایا کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم آؤ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھتے ہیں جب خلیل اللہ کا لقب ملا ملائکہ کہنے لگے انبیاء تو اے خالقی عرض و سما بے شمار تو نے کائنات کے اندر مبوس فرمائے لیکن اسے دوست کا لقب کس وجہ سے دیا فرمایا جاؤ فرشتہ خود جا کے میرے خلیل کا امتحان لے لو اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ایک وادی کے اندر بکریوں کا ریور چلا رہے ہیں فرشتہ انسانی صورت کے اندر آتا ہے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہوگے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ کی توصیف بیان کرتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اپنے رب کا اپنے پروردگار کا ذکر سنا دل مچل گیا قریب ہوئے کہا ذرا پھر سے یہ نغمہ سنانا ذرا پھر سے یہ ترانہ سنانا فرشتہ نے کہا ایسے نہیں اس کی کوئی عجرت چاہیے کہا میرا آدھا ریورد لے لو آدھا ریورد دے دیا فرشتہ نے دوبارہ وہ ترانہ سنا دیا اللہ کی حمد بیان کر دی اللہ کا ذکر پاک سنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت پھر بھی سہر نہیں ہوئی اس پروردگار سے محبت جو انتہا کی تھی کہا جو باقی کہا دا ہے یہ بھی لے لو اللہ کا ذکر مجھے پھر سناو فرشتہ نے اپنی پرسوہز آواز میں پھر اللہ کا ذکر بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت ابھی بھی بھری نہیں دل مچل رہا ہے کہا پھر سے مجھے یہ ذکر سناو فرشتہ کہتا ہے آپ تو تمہارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی کہا ہے اے اللہ کے بندے تجھے اس ریور کو چرانے کے لیے کسی بندے کی کسی چروائے کی کسی آجڑی کی ضرورت ہوگی مجھے ساتھ رکھ لے میں تیرا یہ ریور جرایا کروں گا تو مجھے اللہ کی ہم کو سنا سنا دیا کرنا میرے نبی پہ میرے لبوں پہ جب نبی کا نام رکس کرتا ہے میرے لبوں پہ جب نبی کا نام رکس کرتا ہے میری شریانوں کے اندر میرا لہو وجد کرتا ہے ارے وہ پیاسوں کو سہراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رکس کرتا ہے اور میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کے رکس کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں آج میری اور سب کی یہ تمنا ہے کاش حضور کرم کریں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کے رکس کرتا ہے اور یہ کس کے گرد ملائکہ کی بھیڑ لگی ہے کیوں کر یہ کس کا نام لے لے کے مظفر رکس کرتا ہے اور زمین و آسمان اپنے کابوں میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رکس کرتا ہے آپ سے یہ التماز کروں گا فقط اتنی سی گزارش ہے بڑے پیارے سناخان اس محفل کے اندر تشریف لارہے ہیں بڑے پیارے آش کے رسول لاہور سے ہماری اس بزم کی زینت بڑھ رہے ہیں عالم دین آپ پیار لے کے محبت لے کے عشق لے کے بیٹھیں حضور کی غلامی عام بات نہیں بات میری لمبی ہو جائے گی دلیل سے بات ارز کرتا ہوں جناب سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے آپ امیر المومنین ہیں خلیفہ وقت ہیں کائنات کے اندر حضور کے سیار کا مقام یہ ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا کوئی امیدوار ہوتا یا نبوت کا تاج کسی سیرے پہ سج سکتا تھا مجھ پہ نبوت اگر ختم نہ ہوتی تو میرے بعد نبی عمر بن خطاب ہوتا اور حضور کے اس غلام کا مقام یہ ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راہ چھوڑ جایا کرتا ہے اور آپ امیر المومنین ہیں آپ کے سبزادے عبداللہ بن عمر ایک دن بچپنا تھا حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں باتوں باتوں میں کسی بات پہ ان کے درمیان کوئی بیس ہو گئی جنابے عمر بن خطاب کے فرزندے ارجمندے عبداللہ بن عمر نے کوئی دلیل دی بیس کی حضرت امام حسین نے غصے میں آگے اتنا بول دیا باتیں بڑی کرتا ہے تیرا باپ تو ہمارے نانا کا غلام ہے اب یہ بات کئی رو پڑے اور بھی اپنے اس عمر کے ساتھی تھے ان کے سامنے انہوں نے اپنی اس بات پہ حتک محسوس کی باگتے ہوئے اپنے والدے گرامی کی خدمت میں گئے ابا جان آپ وقت کے امیر ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور امام حسین نے مجھے امام حسین نے مجھے آج تانہ دیا ہے تیرا باپ میرے نانا کا نوکر ہے غلام ہے چاکر ہے اب راوی نے لکھنے والے نے یہ بات لکھی گھر تھوڑے قریب قریب ہوں گے جناب عمر بن خطاب نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ننگے پاؤں چلے گئے دروازے پہ دستک دی اتفاق سے امام حسین پاک گھر سے باہر تشکلائے حضرت عمر بن خطاب کو جب گھر کی تحلیز پہ دیکھا معاملہ سمجھ آ گیا جب حضور کے اس غلام نے ایک جملہ کہا اے حسین آپ نے یہ فرمایا ہے انہوں نے کہا امیر المومنین غصے میں ایک بات تھی ہماری بحث چل رہی تھی میں نے بات بول دی فرمایا ہے نہیں مجھے لکھ کے دو مچل گئے مجھے لکھ کے دو بات یہاں ختم نہیں ہوتی گھر والوں کو وسیعت کی جب عمر کو دفن کرنے لگو عمر کی عمر کے سینے کی اوپر یہ تحریر رکھ دینا اس بات کی سند لے کہ عمر اس دنیا سے جا رہا ہے اہلِ بیعت نے اس پہ مور لگا دی ہے اے فرشتو اس سے الگ ہو جاؤ عمر تو محمد کی غلامی کے اندر اپنی زندگی گزار کے آ رہا ہے صاحبان عزی قدر حضور کی غلامی بڑی چیز ہے اس لیے آپ سے یہ التماس کروں گا تھوڑا پیار اور محبت جوش لے کے بیٹھیں جو کلام پیش کر رہا ہے ناد خان اسے آپ داد سبحان اللہ ماشاء اللہ اس سے جو پیش کر رہا ہے اس کا ذوق بڑے گا اگلے سناخہ محمد فہیم کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لاتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں کلامیں اکبال پیش کر رہے تھے محمد حمسہ صاحبان عزی قدر جس ہستی کا کلام پیش کیا گیا وہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں وہ گسرے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے ایک چھوٹی سی بات کر کے خاری مقبول احمد سیالوی صاحب دعوت ودعات ملالیہ کو دعوت دوں گا علامہ اکبال سے کسی نے پوچھا آپ انگریزوں کے دیار کی اندر گئے ان کے کلچر ان کی سوسائیٹی ان کی تہذیب میں ایک وقت آپ نے گزارا لیکن اس نے آپ کے اوپر کو رنگ نہیں چڑھایا وہ چیزیں آپ پہ اثر نہیں کر سکی وجہ کیا ہے بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا خیرہ نہ کر سکا مجھے دلوہ دانش و فرہنگ سرما ہے میری آنکھ آخا کے مدینہ و نجف جن کا تعلق مکینِ گمبتِ خزرہ سے ہو جایا کرتا ہے زمانے کی رانائیاں انہیں کبھی راہ راست سے بٹکا نہیں سکتی سکتی محمد پہ جان کو فیدا کر رہا ہوں محمد پہ جان کو فیدا کر رہا ہوں میں یوں درد دل کی دعا کر رہا ہوں ملک بوسے لیتے ہیں میرے لبوں کے کہ میں مدہتِ خیر الورا کر رہا ہوں اور محمد کتو کے غلامی دکھا کر میں اپنی دور ہر ایک بلا کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ اتنی عظمتوں اتنی رفعتوں اتنی برکتوں والی یہ محافل ہوتی ہیں جہاں ذکر خبیب ہوتا ہے خدا خود بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے نبی کی نات پڑھنا یا سننا یہ کوئی عام بات نہیں ناتِ سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے اور نامِ محمد سے ہر ایک بلا تلتی ہے یہ شیر کی حد تک بات نہیں حضرتِ انسان کے والد ابو البشر حضرتِ آدم علیہ السلام کا جب وقتِ وصال آیا اپنے بیٹے حضرتِ شیس علیہ السلام کو پاس بلایا کہا بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے آج تجھے ایک وسیعت کر کے جا رہا ہوں ایک پیغمبر باپ ایک پیغمبر بیٹے کو کیا وسیعت کر رہا ہے آج بھی تاریخ کی امراغ پہ یہ بات ثبت ہے حضرتِ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تجھے آج ایک قسمِ عظم دے کے جا رہا ہوں جب بھی تجھ پہ کوئی مشکل وقت آئے اس نامِ محمد کا ورد کر لینا میرا رب تیری مشکل کو آسان کر دے گا ایک پیغمبر باپ ایک پیغمبر بیٹے کو یہ وسیعت کر رہا ہے ناتِ سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے نامِ محمد سے ہر ایک بلا ڈلتی ہے کہہ دو کہ ملائک گوش برعواز رہے کہ مداہِ پیغمبر کی زبان کھلتی ہے نبی کا سنا خان ہونا یہ کوئی عام بات نہیں آؤ محمد علی زہوری قصوری سے پوچھتے ہیں حضور کی ناتیں لکھتے اور پڑھتے زندگی بسر ہوتی ہے جب آپ کا وقت وصال آتا ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں دیکھنے والوں نے آپ کے بزرگوں آپ کے جاننے والوں میں سے ایک بزرگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں محمد علی زہوری قصوری بعد از وصال میرے خواب کے اندر آیا میں نے سوال کیا بتا محمد علی زہوری تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا اور نبی کی ناتیں پڑھنے والوں نبی کی ناتوں کو محبت سے سننے والوں محمد علی زہوری اپنی زبان سے کیا بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جب میں قبر کے اندر آیا نکیرین نے میرا حساب لینا شروع کیا پروردگار کی آواز آئی محمد علی زہوری قصوری تو زندگی میرے نبی کی ناتیں پڑھتے اور لکھتے ہوئے گزار کی آیا ہے صرف ایک مصرے کے صدقے میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں وہ کیا تھا محبوب ایسا نہ دیکھا نہ کہی ہے بیٹھا ہے چکائی پہ مگر عرش نشی ہے نات سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے نام محمد سے ہر بلا ٹلتی ہے